السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ ہم بستری کے بعد یہ چار غلطی کبھی نہ کریں پیارے دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز دینی مسئلے مسائل کی ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ خاص اور ضروری جو ہمارے دینی اسلامی بھائی بہنوں کے لیے ہوتا ہے ہم اس ضروری باتوں کو بھی آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں تو جی ہاں دوستو آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ وہ کون ایسی غلطی ہے جو مرد اور عورت یعنی شادی شدہ جوڑے کو نہیں کرنی چاہیے وہ کون ایسی چار غلطی ہے جو ہم بستری کے فوراں بات نہیں کرنی چاہیے وہ غلطی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ اگر ہماری اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو ہے نا مکمل ضرور دیکھئے گا کیونکہ غلطی تو بہت چھوٹی ہوتی ہے مگر اس کا پچتاوہ ہمیں زندگی بھر ہوتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چار غلطی کو ہے نا ہم بستری کے فوراں بعد یہ چار غلطی کبھی نہ کریں ان میں سب سے پہلی غلطی جو ہم اور آپ کرتے ہیں جو اسلامی خواتین یا اسلامی مرد جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بستری کے بعد فوراں انہیں جو ہے وہ تھنڈے پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور انہیں پیاس محسوس ہوتی ہے تو وہ جو ہے تھنڈے پانی کو پی لیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب جسم کے حرارت جسم کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے جسم گرم ہو جاتا ہے ہیٹ ہو جاتا ہے تو اسے پیاس لگتی ہے اور جب پیاس لگتی ہے تو وہ لوگ تھنڈے پانی کا استعمال کر لیتے ہیں تو اگر کوئی شخص ہم بستری کے فوراں بعد ہیں نا اگر تھنڈے پانی کا استعمال کرتا ہے تو اس سے دمے کی بیماری ہے سانس پھوننے کی بیماری ہو سکتی ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بڑھے بزرگ دھوپ وغیرہ سے باہر سے آتے ہیں تو وہ کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں جب تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور جب جسم کا ٹمپریچر لو ہو جاتا ہے جسم کی جو حرارت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ لوگ پانی پیا کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ جب جسم کا ٹمپریچر ہائے ہو جسم کا درجہ حرارت بڑھا ہوا ہو تو ہمیں اس وقت پانی نہیں پینا چاہیے اور ہم بستری کے بعد کیا ہوتا ہے اس وقت جو ہے نا وہ جسم کا ٹمپریچر بڑھا ہوا ہوتا ہے اور دوسری جو غلطی ہم سے اور خاص کر کے جو شادی شدہ جوڑوں سے ہوتی ہے وہ کیا غلطی ہوتی ہے وہ غلطی یہ ہے کہ ہم بستری کے فوراں بعد اپنے عزو خاص عزو تناسل ہے نا یعنی پیشاب کی جگہ کو دھلنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے دھل لیتے ہیں تو حکیموں کا ماننا ہے حکیموں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص ہم بستری کے فوراں بعد جو ہے نا وہ اپنے عزو تناسل یعنی پیشاب کی جگہ کو اگر دھلے تو نس پھٹنے ہیں نا رگ پھٹنے کا اندیشہ بھی رہتا ہے اور نامردی بھی آ سکتی ہے نا وہ شخص جو ہے وہ نامرد بھی ہو سکتا ہے اس لیے جو ہے ہم ایسی غلطی نہ کریں اور تیسی غلطی کیا ہے کہ ہم بستری کے فوراں بعد نہ نہائیں کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ بدن گرم رہتا ہے باڈی ہیٹ رہتی ہے اور اس وقت جو ہے بدن کا ٹیمپریچر بلکل ہائے رہتا ہے اس وقت جو ہے آپ فوراں نہ نہائیں بلکہ بیس پچیس منہ ڈھک جائیں جب بدن کا ٹیمپریچر تھوڑا لو ہو جائے جسم کا درجہ حرارت تھوڑا نیچے اسطر پہ آ جائے جب آپ کا جسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے تھوڑا اس کے بعد آپ غسل کر سکتے ہیں لیکن ہم بستری کے فوراں بعد غسل نہ کریں اور چوتھی غلطی جو ہے وہ شادی شدہ اکثر جوڑے یہ کرتے ہیں کہ مرد اور عورت ہم بستری کے فوراں بعد وہ اپنی اپنی شرمگاہ کو ایک ہی کپڑے سے صاف کر لیتے ہیں تو دوستو اگر مرد اور عورت ہم بستری کے فوراں بعد اپنی اپنی شرمگاہ کو ایک ہی کپڑے سے صاف کرتے ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ مخالفت تناو اور جھگڑے ہونے کا اندیشہ ہے اور جب میاں بیوی میں آپسی تناظر رہے گا آپسی جھگڑے ہوتے رہیں گے تو اس کا اثر جو ہے نا وہ بچے پہ پڑے گا اور بچے کو جو ہے وہ اچھا معاشرہ اور اچھا جو ہے وہ اچھی زندگی اسے نہیں مل پائے گی اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ شادی شدہ جوڑے یہ چار غلطی کبھی نہ کریں غلطی تو بہت چھوٹی ہے مگر اس کا پچتاوہ بہت بڑا ہے زندگی میں لوگوں کو پچتانا پڑتا ہے غلطی سوچتے کہ یہ تو چھوٹی سی غلطی ہے مگر اس کا جو بھیانک انجام ہوتا ہے وہ بہت بہت خطرناک انجام ہوتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان غلطیوں سے خود کو بچائیں اپنے تمامی دوستوں تک یہ ویڈیو شیئر کر کے اپنے تمامی دوستوں کو بھی ان غلطیوں سے بچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ